سدیش یہ خاص باتشیت آج ہم کر رہے ہیں کہ ایسے شخص سے جو پورے دنیا میں گھومتے ہیں جو پورے دنیا کے ہزاروں کارپوریشنز اور کمپنیز کی ہر شیپ اور سائز کی کمپنی کے ساتھ بات کرتے رہتے ہیں اور پچیس سال سے ایسا کام کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ نیرج اگروال جڑ رہے ہیں جو باستن کنسلٹنگ گروپ کے ایشیا پیک چیمن ہے نیرج بہت بہت شکریہ آج ہم سے بات کرنے کے لیے جب بہت اچھا لگا یہاں کے اور آپ سب سے اچھا ہمیں آپ سے بات کر کے یہ لگ رہا ہے کہ آپ پرفیکٹ ایٹین آس وردیش پرستالیٹی ہیں آپ خالص دیسی ہیں آپ نے پڑھائی لکھائی کر کے آج آپ بی سی جی کے پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ایشیا پیسیفک چیئر کے پوزیشن میں اور آپ کو دیکھ کے بہت سارے ہمارے ویورز میں جو یوہ ہیں ان کو بہت انسپریشن ملے گی کہ اگر نیرہ جی بیٹھ سکتے ہیں وہاں پہ تو میں بھی بیٹھ سکتا ہوں پڑھ لکھ کر اور آپ جانتے ہیں یہ بات کی فورٹی پرسنٹ پوپیلیشن ہماری یوہ ہے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج آپ سے میں نے اس بات کو میں ایک مضمدے پہ کہنا چاہوں گا میرے گرانٹ فادر جو تھے دادا جی وہ ایک سرپنگ تھے گاؤں میں امبالہ ڈسٹرک کے پاس اور اس سمیں ہریانہ پنجاب ایک ہوا کرتا تھا اس کے بعد میں بڑا ہوا پانی پت کنال چھوٹے شہروں میں اور وہاں سے پھر میں دلی آیا پڑھنے کے لیے گیاروی باروی میں اور پھر کالج میں اور اس کے بعد میرا تو بلکل یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی اگر انبند سے کوشش کرے تو کچھ بھی بن سکتا ہے بہت بڑی بات بولی آپ نے پڑھائی لکھائی کر کے محنت اور لگن سے کچھ بھی پہایا جا سکتا ہے اور یہی سٹوری ایک طرح سے ہماری بھارت کی بھی سٹوری ہے 47 میں جب ہم آزاد ہوئے ان فیکٹ آپ نے پچیس سال پہلے جب بی سی جی میں آپ تھے اور پچیس سال کے جرنی ہے بی سی جی کی انڈیا میں اس سمیہ کا بھارت اور آج کا بھارت جو کانفوڈنٹ نیا انڈیا ہے اور جس کی زبدس گروت کی طرف بات کر رہے ہیں ہم دس سال کی ڈیکیڈل آپوچنیٹی کی بات کر رہے ہیں آپ کو اس بھارت میں اور آپ بہر سے بیٹھ کے بھی دیکھتے ہیں اب بڑے بڑے لوگوں کی باتیں سنتے ہوں گے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کیسے بدلاؤ نظر آ رہے ہیں بہت بدلاؤ ہے بہت بدلاؤ ہے کبھی کبھی میں کہنا چاہوں گا ایک دو سال کے نظریے سے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کچھ بدل نہیں رہا ہے جب آپ دس سال کے نظریے سے دیکھتے ہیں تو بہت کچھ بدل رہا ہے بہت کچھ بدل رہا ہے تو اگر میں دو ہزار سے دو ہزار دس کی بات کروں تو جب بھارت میں جب کمپنیز ہوتی تھی وہ بھار کی کمپنیز کو دیکھتی تھی اور بلکل گھبرائی آتی تھی کہ ہم تو ان سے کمپیٹی نہیں گا ہم تو اتنے چھوٹے ہیں ہمارت پاس پیسہ نہیں ہے کیپیبلیٹی نہیں ہے کیسے کمپیٹ کریں گے تو دوہزار دس ہزار بیس میں وہ بدلنے لگا کہ نہیں ایسی بات نہیں اتنا مشکل نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو کرتے ہیں ہم ان سے بارہ اٹھارہ مینے بعد کر لیں گے بہت آج کل بلکل مائنڈسٹ بدل گیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کریں گے وہ باقی لوگ ہم سے observe کر کے سکھیں گے تو میں تو بہت میجر کرکٹ فین ہوں تو میں کہتا ہوں کہ پہلے بھارت لگتا تھا کپل دے کا انڈیا ہم لوگ ٹیلنٹڈ تو تب بھی تھے لیکن تھوڑے سے لگتا تھا شاید تھے کہ ہم لوگ جیت پائیں گے نہیں جیت پائیں گے تھوڑا در کے جاتے تھے اب ہم تھوڑا ویرات کولی کے انڈیا ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ چھاتی آنکے جاتے ہیں کہ ہم تو ہم بلانگ کرتے ہیں اور ہمارا حق ہے آج جیتنا بہت بڑیا بات ہوئی ہے آپ نے نیرچ آج کل کیا بات چل رہی ہے آپ بڑے بڑے ارگنیزیشنز کے کورپوریشنز کے لیڈرز کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں پالسی ویکرز سے باتچیت کرتے ہیں بورڈ رومز میں بیٹھ کے آج کی جو کورپوریشنز ہیں میڈ ٹیئرز سمال لارج وہ ایک دوڑ کے لیے کس طرح سے تیاری کر رہی ہیں کیونکہ یہ جو اگلے دس سال کی اینڈیا کے لیے ہے اس کو کیسے سیز کرنا چاہتے ہیں کیسے کیپچر کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل جو ورڈ ہے جو آج کل بھی بہت کامن ہو گیا ہے وہ ہر ارگنیزیشن جو بھی سکسیڈ کرنا چاہ رہی ہے وہ بہت اچھی طرح سے اس کو اپنے آپریشنز میں لے کے آ رہی ہے تو کوئی بھی مدہ ہو آپریشن میں کنزیومر کو بیچنا ہے فینائنس آپریشن ہے منفیکچرنگ آپریشن ہے وہ سب کو ڈیجیٹائز کرنا ہے لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ان کی پرڈکٹیوٹی بڑھ رہی ہے انویشن ہو رہا ہے اس سے اس سے کیا ہو رہا ہے مارکٹس میں بڑی کمپنی اور چھوٹی کمپنی وہ جڑنا آسان ہو گیا ایک دوسرے سے کمپنی کرنا آسان ہو گیا ایکو سسٹم کا پلے بنتا جا رہا ہے تو ایک تو یہ بہت چیزیں ہیں ایک انڈیا میں اتنی نئی اوپرچنیٹیز آ رہی ہیں کنزیومر کے پاس پیسہ بڑھ رہا ہے تو نئے نئے پروڈکٹس لاسکتے ہیں ایکسپورٹ مارکٹ میں نئی اوپرچنیٹیز آ رہی ہیں بھارت کا مدہ بڑھ رہا ہے پورے دنیا میں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں بھارت سے انٹرنیٹ سے سب کو سب کچھ پتالتا رہتا ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے تو یہ نہیں رہ گیا یعنی گیپ نہیں رہ گیا سب لوگ سب کچھ دیکھتے ہیں تو بہت کچھ بدل رہا ہے اچھا یہ بات ہے آپ نے بتائی کہ بھارت کا جو دب دبا ہے وہ پورے وشن میں چلا جا رہا ہے اور اس میں میں تھوڑا سا ٹائم کو کلوک بیک نیچے کروں گا اور یہ جو پورا ڈسرپشن ہوا ایک تو کووڈ نے ڈسرپٹ کیا بھارت نے اپنے ڈیجیٹل فریم ورک اور ایکو سسٹم سے اور ہیلتھ کیر ڈپلومسی سے اپنی دھاک چمائی لیکن جو انرجی کرائیسز ہوئی یوکرین ٹرگرڈ اس میں بھی ہم نے اپنے انٹریسٹ کو گارڈ کرتے ہوئے جسٹیفائی کیا دنیا کو کہ ہمارے لئے جو بہتر ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گا جیشنکر جی نے تو بہتی شاندار کام کیا یہ آپ نے کسی دو تیم باتیں کیسے ڈسرپٹیو ورلڈ میں observe کی بھارت کی نہیں آئی تنک آپ نے جو لاس بات کہی جیشنکر جی کی اور جو بھارت کہہ رہا ہے وہ بہت ضروری ہے نئے بھارت کو نئے سرے سے بات کرنا ہے کہ ہمارا ریلیشنشپ دنیا کے ساتھ کیا سا ہوگا ہم کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے ہم تو بڑا دیش ہیں اور جس کو اور بہت ترقی کرنا ہے تو ساری دنیا تو اگر ہم لوگ ڈر کے رہیں گے ہم لوگ ہچ کچائیں گے تو وہ نہیں ہو پائے گا ہم لوگ کو کہنا ہے کہ یہ ہماری ٹرمز ہیں اس ٹرمز پہ ہم لوگ انگیج کریں گے تو ای تنک وہ جیشنکر جی بہت بڑیا کر رہے ہیں تو مطلب میں بہت بہت ان کے فین ہے آپ پہ بہت بہت خوش ہوں دوسرا ڈیجیٹائزیشن بہت بڑیا ہو رہا ہے دیکھیں ہم لوگ ڈیجیٹالی ریچ ہوئیں گے اس سے پہلے کہ ہم لوگ پیسک سے ریچ ہوئیں گے and I think ڈیجیٹال will be a source of ہر کنٹری کو فیول چاہیے ہوتا ہے گروہت کے ڈیجیٹال will be our فیول for growth ہم لوگ جس طرح ڈیجیٹال کو ڈیجیٹال کو ڈیجیٹال کو ڈیجیٹال کو کوئی نہیں ڈیجیٹال کو ڈیجیٹال کو میرا یہ ماننا ہے آدھار سے لے کے انڈیا سٹیکس لے کے UPI میں لاس مہینے میں اکٹوبر کے مہینے میں 7.2 بلین ٹراندیکشن ہوئے ہیں اب آپ کوکونٹ والے سے ناریل کھری دیئے یا چاہ والے سے پارکنگ ٹکٹ دیجئے آپ کیو آر کورٹ سے دے سکتے ہیں بالکل تو بدل رہا ہے in fact جیشنگر جی خود بولتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک ریسٹران میں گئے یو ایس میں تو والٹ سے اتنے لمبا چھوڑا پیپر نکالا تھا آپ سبجی کتہ ہم لوگوں نے نہیں ہمارا ڈیجی لوکر بالکل ہم لوگ کا مطلب لائسینس لیکسینیشن سب کچھ ڈیجیٹل یا لاؤڈ ہے شاندار یہ بتائیے نیرہ جی کہ ابھی کافی بات چل رہے گی جو اپرچنیٹی ہمارے لئے کھل رہی ہے ہم 6 7 دیپینڈنگ اون کس کی بات کر رہے اتنا پسنٹ گروہ کریں گے جب وش میں ڈی گروہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو گروہ آئے گی کہاں سے یہ منفیکچرنگ سے آئے گی سرویسز میں ہم نے کافی کام کیا ہے کیا انکرمنٹل گروہ منفیکچرنگ سے آنے والی ہے اس کے بارے بڑی باتیں ہو رہی ہیں دیکھئے ایک تو اگری کلچر بہت ہمارے لئے اینیوی ایمپورٹن ہے تو بیس گروہ اگری کلچر سے بھی آئے گی اگری کلچر پرکٹیوڈی ہماری بہت طریقے سے امپروو ہوگی وہاں بھی اٹومیشن ہوگا وہاں پہ اٹومیشن ہوگا پریسیجن اگری کلچر ہے ڈرونز انڈیا ڈرونز میں بہت انیویس کر رہا ہے تو ڈرونز سے کتنا پانی کتنا یہ رون بٹیل کہاں ڈالنا ہے بہت ابھی تو شروعات ہوئی بہت بہت ہونے والا ہے تو اگری کلچر ایک ایمپورٹنٹ مدہ ہے اس کے بعد آتے ہیں ہم پہلے سرویسز بات کر لیتے پھر مینیشن بات کرتے ہیں سرویسز میں ہماری سٹرنٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہا ہے کووڈ نے انڈیا کو آفیس آ دا ورڈ بنا دی ہے مطلب جو پہلے آئی ٹی سرویسز انڈسٹری میں ہوتا تھا وہ اتنے سارے سیکٹر میں ہو رہا ہے بکوز اب وہ پلینگ فیلڈ بلکل لیول ہو گئی ہے ہر سیکٹر کے صرف آئی ٹی میں نہیں ہر سیکٹر میں زوم کال کیجئے یا جو مر جی کریے آپ کہیں سے بھی کچھ کر سکتے ہیں تو وہ انڈیا کو بہت سوٹ کرتا ہے میں دیکھ رہا ہوں ہر جگہ میں دیکھتا ہوں یہ کی کیچہ بکوز لوگ جنریشن کے آٹوموبیل دیکھئے جیسے ای وی دیکھئے بڑے بڑے ہائی ٹیک منیفیکٹرین دیکھئے آپ سمی کنڈکٹر دیکھئے گرین ہائیڈروجن جو انترپنرز ہیں ہنڈیا کی وہ ٹاپ اینڈ 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 منیفیکٹرین میں کافی انٹرس دکھا رہے ہیں اور جو تکنالوجی کی ایج ہے بھارت کی وہ منیفیکٹرین میں اس کو ہلپ کرے گی اچھا یہ جو بڑا کام ہونے والا ہے یہ فنڈڈ کہا سے ہوگا FDI اور پہلے کیا تھا کہ ہم FDI کا بھی بہت سکھ لکل تھا ادھر ہم نے دو تین سالوں دیکھا ہے کافی سسٹینڈ فلو آرہا ہے کپنی سٹریڈیجی کپنی بھی لارہی ہیں اور فنڈز پرائیویٹ ایکویٹی اور ویسی کمیونیٹی بھی لارہی ہیں اور ہماری خود کی دیپنڈنس FIIs پہ کم ہوتی جا رہی ہے ڈومیسٹک پیسہ ہی بہت ریز ہو رہا ہے کپٹل فلو بھارت میں جو آرہا ہے اس کے بارے میں کچھ شاپ رائے دیں پہلے تو دنیا میں کپٹل بہت ہے کپٹل کی کمی نہیں ہے اپپرچنیٹیز رائیٹ اپپرچنیٹیز سب سے پہلے سب سے پہلے اپرچنیٹیز اچھی ہیں تو کپٹل آجائے گا سورسز اف کپٹل آپ صحیح بول رہے ہیں FDI بڑھت رہا ہے انڈیا میں بکاوز بھارت دنیا میں انٹریسٹ ہے کہ انڈیا میں اچھا کام کریں گے تو ریٹنز ملیں گے دوسرا یہ ہے کہ ایون FIIs flow میں جو ایک انڈیکس ہوتا ہے مارڈن سکرنلی کپٹل انڈیکس جس میں انڈیا کا پہلے شیر ہوتا تھا 7.4% وہ بڑھ کے 12% ہو گیا ہے that will mean کہ اگر کوئی asset management company وہ اپنا allocation بڑھا رہی ہے naturally آئے گا you're absolutely right domestic capital بڑھتا جا رہا ہے اور private equity capital جو ایشیا میں ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے اور ایشیا میں انڈیا is a bright spot اگر آپ ان سے بات کریں کہ نہیں ہم انڈیا میں ڈالا رہے ہیں so یہ سب sources of capital بڑھ رہے ہیں but I always feel کہ خودی ہو کر بلند اتنا کیا بات ہو خودی ہو کر so بھارت نے خودی ہو کر بلند اتنا والی بات تو کی ہے یہ آپ کے لگتا ہے ہم نے کیا بلکل کیا ہے اور ہمیں اس میں لیکن کرتے رہنا ہے بطلاہ ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ رکنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ نیرہ جگروال کو سن رہے تھے کہ شاندر بات وہ بتا رہے ہیں بھارت کے لئے بھی اور بھارت کی growth کے regarding بھی آپ ایک ایک پوائنٹ ان کا سنیں گے تو آپ کو کافی حیرانی بھی لگے گی اور خوشی بھی ہوگی گورواندی تھی آپ محسوس کریں گی